اگر آپ کو سیلف کے کنسپٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آخر یہ سیلف کیا چیز ہے سب لوگ سیلف کی باتیں کرتے ہیں کہ میں سیلف کو کھوج رہا ہوں میں خود کو کھوج رہا ہوں میں کون ہوں میں کیسا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں آج تمہیں یہی بتاؤ کہ تم کیسے ہو دیکھو it's very natural کہ سیلف is light میں ایک لائٹ ہوں ٹھیک ہے چونکہ میں نے لائٹ اوپر سے گرتے ہو اپنے اندر دیکھی ہے اس لئے میں ویسے بھی جانتا ہوں کہ لائٹ سے ہی سارا کھیل ہے اور سامنے بھی لائٹیں ہی دکھائی دے رہی ہیں اندر بھی لائٹ ہے سب کچھ لائٹ ہے یہ یہ جو میج دکھائی دے رہے ہیں تو ان کو یہ بھی لائٹ ہے this is also a sort of light and this is a sort of miracle and this is what is they say the dual nature of light یہ اسی کا ایک part ہے this is a part of that only یہ مت سوچو کہ یہ solid ہے this is not solid make sure یہ لائٹ ہے this is also light this maze this room this house this world this everything is light اب یہ اس طریقے سے یہ اتنا بڑا science ہے کہ اس کو منوشی اپنے دیماغ سے یا scientists نہیں سمجھ سکتے ہیں بٹ یہ ہے لائٹ ہی ٹھیک ہے کیونکہ ہم لائٹ سے ہی دیکھتے ہیں لائٹ سے ہی ساری process ہے اور لائٹ ہی سب کچھ ہے یہاں پر بس اور کچھ نہیں ہے کیونکہ جو supreme conscience نیاس ہے وہ بھی ایک لائٹ ہی ہے اور یہ ایک ایسا فینومنہ انہوں نے بنایا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا جادو بنایا ہے جادو گرنے جو کی لائٹ سے ہی سب ہمیں دکھائی دیتا ہے آدمی بھی دکھائی دی رہے ہیں چیزیں بھی دکھائی دی رہی ہیں ٹرک ایرو پلینٹ ہوای جاہ جاہ جیسے سب لائٹ ہے اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اس پر یاد رکھنا ہمیشہ اتنا بڑا science ہے یہ میں self کی بات کر رہا تھا تو self کچھ نہیں ہے self is light وہ بھی light ہے obviously بات ہے اب self کہاں رہتا ہے self ہردے میں رہتا ہے heart میں رہتا ہے اور یہ وہیں ڈیویل کرتا ہے ٹھیک ہے اور وہیں سے یہ پوری body کو پرکاشت کرتا ہے ایسا کہا جاتا ہے اور جس طریقے سے یہ body کو پرکاشت کرتا ہے کرشن کہتا ہے اسی طریقے سے سنسار کو بھی پرکاشت کرتا ہے so if your body is you know once your Jesus says once your eyes are you know full of light the whole world is full of light you know that is what is the point is تو یہ جو light ہے that is what is called divine light تو اس ڈیوائن لائٹ کو ہی self کہا جاتا ہے اور کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ self ہے لیکن اب اس کا انبھو کرنا پڑے گا چونکہ ہر چیز انبھو سے ہوتی ہے تو انبھو کیسے کروگے جب تم میں جو تم میں انبھو کرتا ہوں میں تمہیں اپنا انبھو بتاتا ہوں چار پانس دن پہلے سوری بادام کھایا تھا تھوڑا گلے میں وہ ہو رکھا چار پانس دن پہلے میں ادھر بیٹھا ہوا تھا تو کریا کر رہا تھا کئی بار میں ایسا محسوس کر سکا ہوں کریا کے دوران کہ میری باڈی الگ ہے اور میں الگ ہوں ٹھیک ہے میں الگ ہوں اور میری باڈی الگ ہے میں نے ابھی پرسوں بھی بہت اچھی ترے انبھو کیا میں بہت ہی جیادہ ایڈوانس سٹیج میں ہوں مجھے کوئی دکت میں سمجھ چکا ہوں کہ میں ایک نارمل آدمی ہو ہی نہیں میں سیدھے کہتا ہوں ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ جو سیلف ہے یا جو میں ہوں وہ میری باڈی سے الگ ہے یہ میں ایکشپیئنس کرتا ہوں وہ ایک چدر کے روپ میں سمایا ہوا ہے پوری باڈی میں اور وہ لہراتا ہے ایسے ایسے وہ ایک ویو ہے ٹھیک ہے نا کس کیس کی ویو ہے لائٹ کی ویو ہے اور میں اس کا آنند لیتا ہوں کیونکہ وہ جب الگ ہوتا ہے یا جب وہ باڈی سے الگ ہوتا ہے یا جب وہ آنند کا بھان کراتا ہے یا جب کراتی ہے جو بھی کچھ ہے تو وہ ایک قسم کا آنند پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب میں اپنے میں ہوتا ہوں تو میں آنندت ہوتا ہوں ٹھیک ہے یہ دھیان رکھیں کیونکہ میں آنند ہی ہوں کیونکہ میرا شروع آنند ہے اس لیے جب میں میں ہوتا ہوں تو میں آنند ہوتا ہوں بس اور میں جب آنند ہوتا ہوں تو بس میں ہوتا ہوں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تم کو کیونکہ تم آنند ہی ہو تمہارا مول شروف سبھاؤ آنند ہی ہے پر تمہیں اس کا بھان کرنا پڑے گا شریر سے الگ ہو کے جو میں کرتا ہوں میں تم سے کہتا ہوں میں کافی قریب ہوں اور میں بہت جلدی ہی اسے پا بھی لوں گا مجھے کوئی پانے کی اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ایک اچھا ہے جو ہو رہا ہے میں تم سے پھر کہتا ہوں جیون ہونے کی پرکریہ ہے جیون کرنے کی پرکریہ نہیں ہے تم کر کچھ نہیں رہے یہاں سب ہوتا ہے اس لئے دماغ مت لگاؤ اور تم یہی کرو کہ بیٹھو اور دیکھو اور دیکھو کہ تم الگ ہو اور یہ شریر الگ ہے اور اس چیز کا بھان کرو کہ تو آنند لوگے آنند لوگے تو رس ملے گا تو رس ملے گا تو سچیدانند ملے گا تو آنند کی پرابتی اور سویم کی پرابتی ایسے ہی ہے اور میں تم سے سیدھے کہتا ہوں اسے پانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے پرمیشور کی کرپا اور کوئی چارہ نہیں ہے اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں تم کچھ کر ہی نہیں سکتے میں تم سے سچ کہتا ہوں پھر بھی تم اپنا پریاز جاری رکھ سکتے ہو اور چاہو تو اپنے پریاز کو پراتناؤں میں تم اپنی دعاوں میں اس کو لگا سکتے ہو کیونکہ یہی ضروری ہے شاید وہ کام آ جائیں بہرحال تو پریاز کرو کہ تم اپنے شریر سے اپنے آپ کو الگ دیکھو الگ محسوس کرو اور پا جاؤ کہ ہاں میں تو کچھ اور ہی ہوں یہی سارا کھیل ہے وہ ہی تم ہو ٹھیک ہے تو کوشش کرو گے تو ملے گا پریاز کرو گے تو پاؤ گے میں سچ کہتا ہوں تھینکیو